ہلو ستو اسکل ایکٹرونکس وارکم آپ کا ساکتے دوستو کیسے ہوا سکرتا ہوں وہ بہت اچھے ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے نائی مکانیکوں کے لئے خاص ہے کیونکہ بہت سی ایسی ہے ہماری ورسنگ مسین کی پی سی بھی انہیں کھولنے میں پروبلم ہو رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم اس میں سے باہر نکالتے ہیں ٹوٹی جاتی ہم سے نقصان ہو گیا ہم نے کسٹومر دو تینہ جار دینے پڑی گئے یا کچھ پروبلم میں ایسی بن جاتی ہے یا ہمیں نیچے سے ریپیر کرنے نہیں ہوتی ہے کھول گئے جیسے دیکھ سکتے ہیں پیچ بھی لگایا اور جو اوٹومیٹک ورسنگ مسین کی جو بورڈ ہوتا ہے وہ ہمیسا گلو سے پورا برا ہوتا ہے کیونکہ اس میں پانی وغیرہ جانے سے خراب نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو گائیس اسے ہم کھولنے کا طریقہ ہوتا ہے بہت ایزی طریقہ بس سوڑا سا سمیہ لگتا ہے گائی سکتے ہیں آرام سے کھل جاتی ہے کیونکہ کچھ خراب کر کے ہی کچھ سیکھتا ہے آدمی یہ بات حقیقت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ خراب بھی نہ کہیں ڈریکٹ سیکھ جائیں تو اس سے اچھا کیا بات ہوگی میں نے ایمیلیٹ چیک کرنے کے لیے لگایا تھا اسے چھوڑ دیجئے ابھی ہم بتاتے ہیں ایک آپ کو ٹائنر پیچ کس لینا ہے ٹپ آریا گیا آپ کا پاس کوئی بھی ہو سکتا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو سائٹ سائٹ سے گلو آپ کو کاٹتے چلے جانا ہے ہلک ہلکا سا ابھی بہت سمپل طریقہ ہوں گا اس کو کیونکہ کیا ہوتا ہے اس کے نیچے بھی یہ ہمارا مین پی سی بوڑ ہے اس کے نیچے بھی ہمارا گلو سارے ہم بچھا کے بوڑ کو لگا کے پھر اوپر سے گیری جاتی ہے گلو کیونکہ پورا بزرکور شیلڈ پیک کیا جاتا ہے اگر ہم پانی میں ڈبا کے وہ نکال لیں تب بھی خراب نہ ہوئی اس طرح سے ہو جاتا ہے تو اس کو کھولنے کا بہت سمپ میں سے ریپیر کرتے ہو آ رہے ہیں اس لئے ہم آپ کو یہ طریقہ بتا رہے ہیں تو دوستو ایک بار ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھنا اچھے سمجھنا چاہتے ہو ورنہ کوئی بات نہیں آپ چھوڑ کے چلے جائے ویڈیو کو میں کوئی دکت نہیں ہے پروبلم آپ کو یہ کیونکہ بھی آپ الیکٹو میں کام سیکھ رہے ہو یا سیکھنا چاہ رہے ہو آپ کے پاس یہ چیز بھی ریپیر ہونے کے لئے آئے گی سرور آئے گی اور آپ کرو گے بھی اور آپ سے گلتی بھی ہو سکتی ہے اس لئے میں چ کمینٹ آئی تھی میں نے تب یہ ویڈیو بنائی ہے وہاں مجھے کوئی مطلب نہیں ہے ایسی ایک ویڈیو بنانے کا ٹھیک ہے نا تو دوستو ہم اسے سائیڈ سائیڈ سے سب ہی گلو کو ہٹانا ہے پہلے سب سے پہلا کام کرنا ہے سائیڈ سائیڈ سے ٹھیک ہے دوستو ہمارے چینل پر آپ نئے تو سبسکرائب کر سکتا ہے آپ نے کر رہا تھا بہت اچھی بات ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لینا اور بیل آئیکن تو اول پر کلک کر لے گا ہر روج ویڈی کرتے ہیں کیونکہ اس میں کام گائز یہی کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے ہوگا جو بھی ہوگا آپ کے سامنے بلکل آسانی سے کھول کر رکھائیں گے جو اس کا بہت سمپل طریقہ ہے آرام آرام سے کرتے جانا ہے یہ کوئی گن ہیٹ گن وغیرہ سے نہیں ہو پائے گا یہ ایسے ہی ہو پائے گا ہلکل کے کیونکہ ہیٹ گن سے اور ٹائٹ ہو جاتی ہے یہ والی گلو اور نہیں ہے یہ کچھ اور قسم کی گلو ہے ٹھیک ہے دیرے 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 کرتے جائیں گے سے کیونکہ جو گلو ہوتی ہے کی جو میرے پوڑا یہ گرم بھی ہوگا اور ہیٹ گرم ہو کے یہ نیچے پھر خراب بھی ہو سکتی ہے پر ایسا اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھے گائز ہم یہاں پر ان کو آرام آرام سے دیجئے سب ہی کو اٹھا لینا ہے سائیڈ سائیڈ سے ابھی ٹھیک ہے نا بیچ میں چمیں ابھی کہیں نہیں بیچ میں سے وہاں سے اٹھان گے پس جس میں جہاں پہ ہمارا پیچو اگرہ لگا ہوا ہے اس میں تو اور باقی ہم کہیں بھی نہیں اٹھائیں سائیڈ سائیڈ کو سارا چھوٹا لینا ہے ملک پی سی بی تک بلکل آرام سے دیرے دیرے گار ہوگی اور آرام سے کرنا ہے ہاتھ میں پیچ کس نہ لگ جائیں بہت دیہنم دیکھیں ہم نے کتنا سارا چھوٹا لیا ہے اب جتنا بھی جو بیچ میں پیچ لگے ہیں اس میں دو تین پیچ لگے ہیں کسی کسی میں ملتے ہیں کسی میں نہیں ہیں سیمسنگیاں پہلے ال جی وغیرہ کی آئی تیری پیر ہونے سب ہی دیکھیں اپنی اپنی جنگہ کائی بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے نا بہت ا اچھی اپنے اپنے گائش ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ دیکھئے اب جتنے بھی یہ پیچ کا ایریز کے چاروں طرف سے ہم گلو ہٹائیں گے کیونکہ اس کے ہٹانے کے بعد ہی ہم اس میں سے نکال سکتے ہیں پیچ کو ورنہ ایسے نہیں نکل پائیں گے وہ ہی فرض جائے گا بعد میں پیچ وغیرہ نکالنے کے بعد جو اگلے پروسیسر کریں گے وہ بھی ہم بتائیں گے تو پہلے جتنے پیچ ہے وہ تو ضرور نکالنے نکالنے کیونکہ کسی کسی مسئل میں آپ کو پیشی بی میں مل سکت دیکھتے ہیں سمپل لوگ کو کیا کرنے ان لوگ کرنا ملہ اسے ہلکا سا دبا دینا وہ اندر ہی رہ جائے گا کھل گئے ٹھیک ہے پیس تو اس طرح سے نکال دینے اور لوگ میں نے بتا دیا تو یہاں پہ اس میں دو تین پیچ لگو ہیں بچ میں بھی اور سائیڈ میں بھی تو جتنے پیچ وغیرہ سے کھول گا الگ رکھ لیتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ویڈے تھوڑا سا فارش ورٹ کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو لم بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اسے کھولنا ہے آدھا گھ سنٹا بھی لگ جائے گا کیونکہ یہ بلکل پوری بینڈ ہوتی ہے پوری فکس ہوتی ہے اس میں ایسا کوئی شیلڈ ملک کوئی ایسا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی دھردی بس ہوم ٹیٹر کی بارڈ کی طرح تھوڑی بہت گلو مار گئے یہ پوری پیک ہوتی ہے قاعدہ جو کمپنی کہتی ہے کہ ہمارے ریپلیس ہی کرنا ہوتا ہے ریپیرنگ کے لیے گا اس کو ہمیر ہے کہ اسے ریپیرنگ نہیں کرائے گا کیونکہ یہ کافی کوشٹ لی آتی ہے چار سے پانچ اجار روپے کی تو ہمیں ہی پڑھتی ہے ہم سے پانچ اجار روپے کی سے ڈال کے دیتے ہیں پرگائی سے اسے ریپیر کرانے میں زیادہ خرچہ نہیں آتا ہے تین سو سے چار سو روپے کا خرچہ آتا ہے میکسیمم بس اس سے زیادہ خرچہ نہیں آتا ہے اتنے آپ کے پیسے بستے ہیں چاہے کتنے ہوئے میر آدمی ہو وہ بھی اسے ریپیر کرانے ہی جرور سوچے گا اگر ایک کنڈیسن ایسی فستی ہے کہ چ ریپیر ہو جاتی ہے آرام سے ہم جیسے ریپیر کرتے ہیں ان کو اور کسٹومر چلاتے ہیں اچھے سے ہمارے پاس تو میکانک لے کا تھا کسٹومر تو یہ پی سی بورڈ نہیں کھول پائے گا کیونکہ ہمارے لیتا پر میکانک بھی کسٹومر ہی ہے تو چلو تو کوئی بات نہیں چاہے کوئی بھی لے کا ہمیں تو ریپیر کرنے سے مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں جو کرنا ہے آپ کو تھینر یا پیٹرول ہو آپ کو ان میں سے دو چیز لے سکتے ہیں مٹی کا تیل دیکھیں بند ہو چکا ہے پر تھینر لے سکتے ہو تھینر ہر سنگ اویلیبل ہوتا ہے تھینر نہ ہو تو پیٹرول بھی ہے پر پیٹرول تھوڑا مہنگ آتا ہے تو ہلک ہلکا سا چاروں طرف آپ کو گیر دینا ہے ہلک ہلکا سا ٹھیک ہے نا چاروں طرف گیر نا یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا جو اس کی گلو ہوگی وہ کٹ جائے گی ٹھیک ہے نا جتنی بھی اس کی گلو ہے وہ ہلک 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 کٹنے لگے اپنے آپ کے نیچے کی سطح ہے جو اس کی وہ کٹ کے اپنے آپ کی پیسی باہر آنے کی کوشش کریں جسے گا اس دیکھا ہوگا اپنے جو میری وہ والی چارجر کی ویڈیو تھی لیپ ٹوپ کے تو لیپ ٹوپ کا چارجر بھی اپن کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کو یا تو آپ پیٹول میں ہلکا سا بھگو ہوگا تو سائیڈ سائیڈ سے جتنے بھی اس کے سیٹنگ ہے وہاں پہ بند ہوا ہے سیٹنگ جو ہے اور اسے آدھے گھنٹے کے لئے ایسی چھوڑ دیں جیسے ایسی اسے بھی ایسے آدھے گھنٹے چھوڑ دیں وہ اپنے آپ ہی کھل جائے گا ایسے اس کی گھلو کٹ جائے گی آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں کرنا کیا ہے ہم نے چھوڑ دیا اب ہم جرح سے کھول دیں تو کرنا یہ ہے ہلکا سا کونے پہ بہت ہی ہلکا سا نامچا کو دیرے سے اٹھانا ہے کونے پہ سے جیسے ہی آپ اسے اٹھاؤ گے ہلکا سا اپنے آپ ہی گھلو آگے کی طرف کٹتی چلی جائے گی سمجھ رہے ہیں نا ہلکا سا اٹھانا ہے بلکل یک کونے پہ سے جیسے میں اٹھا رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے پھر ہلکا سا بڑے پیچھ خصے بھی سارے لے لینا ہے پہ لیکن ایک چیز ہے جھٹکے سے نہیں اٹھانا ماننا پی سی بھی چٹک جائے گی ٹوٹ جائے گی اسی چیز پہ کمنٹ آئی دیں میں اس لئے یہ ویڈیو کو بنا نا ہلکا سا اٹھا کے رکھنا ہے اور جان نہیں لگانی اتنا جان لگانی بس جو ہلکا سا مانچارا کوٹ جائے پھر کیا ہوگا وہاں پہ تینر جا کے گلو کٹتی چلی جائے گا آگے طرف کو اور اپنے آپ پی سی بھی ہلکے 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 اوپر آتی چلی جیسے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دھیرے دھیرے آنے لگی اوپر کی طرف ہلکا سا ایک طرف سے اٹھانا ہے کونہ جیسے بڑے والی جی کو چھوٹے والی جی ایک طرف کی نہیں لگا کیونکہ باریک پرنٹ ہو سکتے ہیں ایک پرسنٹ وہ فٹ بھی سکتے ہیں تو باریک پیچکس سے ہلکا سا اٹھانا ہے یا چھوڑا پیچکس سے سٹھا سکتے کوئی دکت نہیں ہے پھر گیلی دوسرا پیچکس سپورٹ میں لگا دینا ہے ہلکا سا دیکھے گا اسے ارام ارام سے ایسے ایسے نکلتی چلی آئے گی اور دھیرے دھیرے کرنا ہے ایک جنگ ایسے ہی ریگولر نہیں کرتے جانا ہے دونوں طرف سے پیچکس لگانا ہے جیسے میں کر رہا ہوں ورنہ کیا ہوگا ایک طرف سے کرو گے تو پرنٹ پڑ جائیں گے اور آپ کا جو مین پی سی بی ہے وہ چھٹکنے کی پروبلم بن سکتی ہے تو ٹھیک ایسے دیرے 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 کھولنے کی کوشش کریں گے تو جیسے ہی آپ اسے کھولنے کی کوشش کریں گے تو اپنے ہی طرف سے جیترہ پیچکس لگا وہاں سے اٹھا لینا ہے ہلکا سا کیا ہوگا جو گلو میں جو ہے آپ کا پیٹرول ہو یا آپ کا تھینر ہو تھینر کوئی سا بھی اوز کر سکتے ہو کلینر بھی اوز کر سکتے ہو وہ اندر کی طرف گلو میں چلا جائے گا وہ کٹتی چلی جائے گی اپنے اپنے مل اس کی چپکن جو ہے ختم ہو جائے گی تو ایسے دیرے دیرے آپ کو ہلکا ہلکا ہاتھ سے پیچکس کو سائیڈ سے بھی کرتے جانا ہے آپ کی پی سی بھی دیرے دیرے اوپن ہوتی چلی جائے گی جیسے کہ آپ کے سامنے بلکل لائیو ہے ایسے ایسے آپ کو آرام سے اوپن ہوتی چلی جائے گی ایسے پھر دوسری سائیڈ سے بھی کرنا ہے پہلے تو ایک طرف سے اتنا کر لینا نورملی ہلکا ہلکا کرنا ہے یہ کبھی بھی ایک دم سمت کر دینا برنا آپ کا نقصان ہو جائے گا پیسی بھی چٹک جائے گی چٹکتے ہی نقصان ہو جائے گا بھاری کسٹمر کو لینے کے دینے پڑ جائیں گا آپ کو وہ ایسا کام نہیں کرنا ہے میں بتا رہا ہوں جو کیا آپ کو پروبلم نہ ہو تو ایسے ہی آپ دوسری سائیڈ سے کریں گے بلکل ایسے ہی جیسے ہی ہم ادھر سے کرا پہلے آگے طرف سے در کم ہے ہلکا سا اٹھائیں گے تو جیسے ہی ہم ہلکا سا اٹھائیں گے دوسری طرف سے اپنے آپ کو اوپن ہونے لگے کیونکہ ہم نے جب اسے کو ترچہ کیا تو گلو کٹنے کے لیے پیٹرول لیتین رما آگے پہنچ چکا ہے تو اسے ایسے ادھر سے بھی بڑی پیچکس اب جیسے بڑے پیچکس میں ڈھیلا ہو جائے تو آگے طرف کو پیچکس کو گھسکا دینا ہے پھر آگے طرف کا سپورٹ بنائے گا پھر دھیرے سے ایسے کریں دیکھیں آپ بہت آسانی سے نکل پا رہے ہیں کیونکہ وہاں تک جو گلو ہے وہ کٹ چکی ہے یعنی کہ اس کی چپکن ختم ہو چکی ہے دھیرے دھیرے ایسے کر کر گئے اوپن ہوتے چلے جائے گی بہت سیمپل طریقے سے رس کرنا ہے آپ کو الگیاز تھی زیادہ ٹائٹ نہیں چلا بھر alot … سے چھٹک جائے گا اور نقصان ہو ہی جائے گا نقصان ہوگا تو آپ کو بالم ہوگا بھی اپنی کام پر آپ کو ڈاوٹ ہوگا ہے گی اتنے خراب کیوں ہو رہا ہے مجھ سے آپ کا نقیٹیوویوئیویوئے تھوٹس آئیں گا آپ کے مند میں وہ غلط ہیں ٹھیک ہے بس توڑا سا دھیان سے کرنے کا جسھ کی کیونکہ آپ کو آدھے سے اонь گھنٹہ بھی ضرور لگے گا اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے کھولنے کی کوشش کرو وہ غلط ہے نہ ایسا کھلے گی کیونکہ بھائی آپ پیسے لے رہے ہو کسٹومر سے کوئی ایسا نہیں ہے پیسے لے رہے ہو تو تھوڑا محنت تو اپنے سمیہ تو ویسٹ کرنے ہی پڑے گا ویسٹ نہیں ہے بھائی اس میں آپ کا کام ہو رہا ہے ویسٹ کا کوئی بات نہیں ہے تو دیرے دیرے گائی اس طرح سے ہمیں کھولتے چلے جانا ہے اب دیکھیں ہلکا سا بس تھوڑا بہت رہ چکا ہے یہ بھی کھل گیا اس کا ٹھیک اب کونے پیسے رہ گیا ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں آرام سے تو دیکھئے سیپ آؤ ادھر سے ہلکا سا بوڑ کو اٹھا لینا ہے ہلکا آج سے اور پھر کونے پیسے مالا جادہ جوڑ نہیں لگا نا کیونکہ پیسی بھی بہت بریک ہوتی ہے اس کی اس لئے یہ ٹوٹ سکتی ہے تو دیکھئے گائی اس آرام سے ہماری پیسی بہت بہترین طریقے سے آپ کے سامنے گائی اس لگٹ چکی ہے تو گائی اس طرح سے آپ ریپیئر کر سکتے ہو اسی طرح سے کھول سکتے ہو کچھ پرولم نہیں ہے کچھ پرولم تو کمنٹ بوکس ہوں جب باتا ہے ویڈیو اچھے تو لائک کر دینا میں نے اسے بلکل فریس اچھے طریقے سے نکال لیا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو تب تک لیتے ہیں جائے ہن وندے ماتم جائے شیرام دوستو